حرمِ کعبہ ہے لوگ تواف پہ مصروف ہے ہزار ہاں لوگ اللہ کے گھر کا تواف کر رہے ایک جوان جس کے چہرے پر نکاب ہے پردہ ہے مقامِ ملتظم پہ کھڑا چہرے کو چھپائے کعبے کا غلاف پکڑ کے زارو قطار رو رہا ہے اس کی آہیں بلند ہو رہی ہیں اس کی چیخیں نکل رہی ہیں اور وہ رو کر اپنے مولا کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ مولا اس زمین پر درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں مولا تیری زمین پر اتنے متنفس سانس لینے والے انسان نہیں ہوئے جتنے میرے گناہ ہیں معاف کرنے والے مجھے معاف کر دیں مولا میرے گناہوں نے مجھے شرمندہ کر دیا میں اپنا چہرہ تجھے نہیں دکھا سکتا معاف کر دے ایسی صدایں بلند ہو رہی ہیں آواز رونے کی بلند ہوتی گئی تواف کرنے والوں نے تواف چھوڑ دیا اس کے گرد جمع ہو گئے کئی اہلاللہ بھی جمع ہو گئے اور وہ سوچنے لگے یہ جوان اتنا گناہ گاہ ہے بولا ہم سب کے تواف اور عبادتیں ان کے عجر بھی اس کو دے دے تو معاف کر دے لوگوں کو اپنے تواف اور عبادتیں پھول گئیں مگر وہ جوان تھاڑے مار کے رو رہا ہے جب لوگ برداشت نہ کر سکے تو اہلاللہ میں سے ایک آگے بڑا اس نے چہرے کے نکاب کو پکڑ کے کہا کہ جوان اللہ تجھے معاف کر دے ہم سے اب سنا نہیں داتا تیری گریہ اوزاری برداشت نہیں ہوتی تو چہرے سے نکاب پلٹ اور بتا تو صحیح کہ تو ہے کون اتنا برا گناہ گار روح زمین پر ہے کون آپ نے چہرے سے نکاب پلٹا تو امام زین العابدین تھے ساجدین کے امام تھے عابدین کے امام تھے لوگ ترب کے زمین پر گر گئے کہ مولا اگر امام زین العابدین کی آجزی کا عالم یہ ہے تو ہمارا حال کیا ہو آج کی دعا امام زین العابدین کے ان کلمات التجا سے اور ان کلمات مناجات سے کرتا ہوں توسلا تکہ ان کے تصدق سے آج ہماری آجزی بھی قبول ہو جائے اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہے کہ ہم سب بچے تھے مولا تو نے ہماری پرورش کی ہم سب جاہل تھے تو نے ہمیں علم سے نوازا بتا بندے کو مالک کی سوا دینے والا کون ہے مولا تو خالق ہے ہم مخلوق ہیں مخلوق کو خالق کے سوا عطا کرنے والا کون ہے باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں دوزخ کی آگ سے پناہ مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہمارے گناہ حق دار ہے کہ ہم دوزخ میں پھینک دیے جائیں ہمارے آمال اس قابل ہے کہ دوزخ میں جلا دیے جائیں ہمارے کردار ہماری نافرمانیاں ہماری کوتہیاں ہماری غولتیں ہماری تواکاریاں اس قابل ہے کہ ہم دوزخ میں اوندھے گرا دیے جائیں باری تعالیٰ ہم اپنے عمال کے باعث دوزخ سے نہیں بچ سکتے ہم اپنے اخلاق کے باعث دوزخ سے نہیں بچ سکتے مولا ہم اپنی کوشش کے باعث دوزخ سے نہیں بچ سکتے صرف تیری رحمت پہ بروزہ ہے تیرے محبوب نے خبر دی کہ رمضان کی راتوں میں پچھلے پہر اور شب قدر اول راہ سے آخر شب رب کریم رب رحیم رب غفور آسمان دنیا پر آ کر خود ندا کرتا ہے اے کوئی محبوب کی خیرات مانگنے والا میں اس کی خیرات سے جونی پڑھ دوں مولا تیری آواز نے ہمیں حوصلہ دیا مولا تیرے محبوب کی خبر نے ہمیں حوصلہ دیا تیری بخشش و عطار نے ہمیں حوصلہ دیا مولا تیرے جود و سخار نے ہمیں حوصلہ دیا مولا تیرے کرم انہیں ہمیں حوصلہ دیا ہم تیری بارگاہ میں آ گئے گناہوں سے ہماری پشت جھک گئی نٹال ہو گئی بولا گناہوں کے باعث اب تو ہماری ہڈیاں کمزور ہو گئی مولا اب تو جسم بھی نٹال ہو گئے مولا بالوں میں سفید ہی آنے لگی مولا عمر گزرنے لگی کچھ ساتھ ایک کتری بچ گئی کچھ خبر نہیں پھر رات کی آخر شب کی وہ گڑی ہے کہ سب بادشاہوں کے دروازے بند ہو گئے آرام کرنے والے بستروں میں چڑے گئے سب دینے والے چھوڑ گئے اس حال میں مولا تیری پکار پر تیرے دروازے پر آئے ہیں رب کریم ہمارے گناہ معاف فرمادے دوزق کی عذاب سے نجات دے دے مولا ہم گناہگار سعی ہمارے چہرے دوزق میں ڈالے گا گناہگار چہرے سعی مگر کبھی یہ چہرے ٹوٹی پوٹی نماز تو پڑھ لیتے تھے مولا ہماری آنکھیں دوزق میں جرائے گا گناہگار سعی مگر کبھی کبھی تیرے خوف سے رو لیتی تھی مولا ہماری زبان دوزق میں جلائے گا مولا گناہگار سعی مگر یہ زبان کبھی کبھی تیرے ذکر تو کر لیتی تھی مولا ہمارے دل دوزق میں جلائے گا گناہگار سعی مگر کبھی ان دیروں نے بھی تیری محبت کا کوئی شولہ پڑک اٹھتا تھا ہمارے پاس وہ عبادت نہیں جو تجھے راضی کرسکے وہ عمال نہیں جو تجھے راضی کرسکے وہ احوال نہیں جو تجھے راضی کرسکے مولا تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ ہماری لگزوشور خطاؤں کو نہ دیکھ ہمارے احوال کو نہ دیکھ اپنے لطو کرم کو دیکھ اپنی بلندی کو دیکھ اپنی عطا و سخا کو دیکھ مولا جونیاں بھر کے آج ان سب لوگوں کو رخصت فرما مولا ان میں سے کوئی آج محروم نہ جائے مولا ان میں سے کوئی محروم نہ جائے کوئی خالی دامن نہ جائے مولا سب کی بدبختی اور سکارت سعادت پہ بدل دے مولا سب پہ کرم کی بارش فرما دے سب کے سینوں کو منور فرما دے نورِ مارکت سے روشن کر دے ایمان کی حلاوتیں عطا کر الفان اور اکان کی حلاوتیں عطا فرما رزمان کی حلاوتیں عطا فرما